بول کا پیغام محفوظ پاکستان اور بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں اور ڈاکٹرز تک رسائی جو ہے وہ ایک چیلنج بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہسپیٹل سے بھی لوگ آوائیڈ کریں لیکن اب بول نیوز نے ان کی مشکل آسان کر دی ہے بلکل بڑی کالز آتی ہیں آپ کی اور آپ کی جو سوالات ہوتے ہیں ظاہر جو آپ کی مسائل ہوتے ہیں ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ڈاکٹرز ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں اور وہ آپ کو طبی مشورے دیں گے اور سکرین پر جو آپ نظر آئیں گے آپ کو نمبرز ابھی آپ ان پر کالز کیجئے اور آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے یا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے ان کو آپ نے ڈاکٹرز کے ساتھ کر سکتے ہیں ڈسکس ڈاکٹرز سینی جمالی صاحبہ ہمیں اس ٹرانسپیشن میں جوائن کر چکی ہیں اور ڈاکٹر فلق بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سٹوڈیوز میں اور ہم آپ سے لائف کالر بھی ہیں جی لائف کالر بھی اس وقت ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں اسلام علیکم کون بات کر رہا ہے جی اسفر میں ہم بات کر رہا ہوں کراچی سے جی اسفر جی اسفر کیا سوال آپ کا جی میرا سوال یہ ہے بچے کے دس سے بارہ سال کے بچوں کو نظلہ چانتی ہو تو ایدی ایدی تدبیر کی جائیں اور دوسرا یہ کہ اس موسم میں کیا کھنڈا پانی پی سکتے ہیں بچے ٹھیک ہے ڈاکٹر سیمی جمالی سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی سے دس سے بارہ سال کے بچوں کا نظلہ زکاہم ہو رہا ہے تو نظلہ زکاہم کے ساتھ ہی لوگوں کے خوف آ جاتا ہے کرونا سے متعلق اور پھر تھنڈا پانی کیونکہ کراچی کے ٹیمپریشر دو دن پہلے فورٹی ون تک گیا ہے تو تھنڈے پانی کا استعمال کیا جائے کہ لوگ خوف زیادہ بھی ہیں جی سلام علیکم اور بہت بہت شکریہ میرا خیال میں تھنڈے پانی کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر نظلہ اور خانسی ہو رہی ہو بچوں کو تو پھر نومل وارٹر بھی دے سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت تھنڈا پانی دیا جائے ایسے وقت میں جب لوگ اتنے خوف میں مقتلائیں تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ تھنڈا پانی ان کو دیں نومل وارٹر جو ہے وہ آپ ان کو دے دیں ایک سوال میرا بھی ہے ایک سوال میرا اس سے سے ریلیٹڈ ہے آئسکریم بچے بہت ڈیمان کرتے ہیں کہ ہمیں آئسکریم کھانی ہے کوڈرنگ تو میں بھی بلکل نہیں کرتی کہ کوڈرنگ بچے پیئیں لیکن آئسکریم کو ہم تو روک رہے ہیں بچوں کو کہ نہ کھائیں کیا کھا سکتے ہیں ایسے صورتحال میں بچے آئسکریم پریفر کر سکتے ہیں بالکل کھا سکتے ہیں اگر آئسکریم کسی اچھی کمپنی کی ہو یا گھر میں بنی ہوئی ہو تو کوئی مزائقہ نہیں آئسکریم کھانے میں بچوں کو کیا آئس ملک بالکل دودھ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا مزائقہ نہیں ہے صحیح اچھا ایک اور سوال لے لیتے ہیں ارشاد حسین کراچی سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی ارشاد صاحب کیا سوال کر رہا ہے آپ کا میں یہ کرنا ہے اس تکلیم ایک اپتر سے زیادہ ہو گیا تو فیور بھی ہو رہے آپ کو نہیں فیور نہیں ہے کچھ بھی کاموامی شہر سے صبح سوال نماز پر کے کام کرتوں گا صحیح ٹھیک ہے مطلب فیور نہیں ہے لیکن گلے کے اندر جو ہے وہ خراج ڈاکٹر فالک ایک تو ہم آپ کے پلومنالوجی کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یہ بھی بتائیں لوگ تھوڑے سے در تھوڑے سے نظرے پر خوف زدہ ہو رہے ہیں انفیکشن ہو رہا ہے اور مائلڈ سا اگر باڈی ایک ہو رہے تو ان کو چاہیے کہ تھوڑا پلانٹی اوف ریسٹ کریں اور تھوڑا بہت جو ہے وہ پانی کا استعمال زیادہ کر دیں استعمال بڑھا دیں پانی کا وائٹمن سی لیں کیونکہ دیکھیں موسم ایسا چل رہا ہے دوسرا جو ہے ہسپٹلز جانا ٹیسٹ کروانا یہ بھی ایک رسک ہے آپ جو ہے مطلب اگر آپ کو انفیکشن نہیں ہے پھر بھی آپ ہسپٹلز جا کے اپنا ٹیسٹ کروا رہے ہیں خدا نہ ہسٹا وہاں ملٹیپل انفیکشنز موجود ہیں تو آپ رسک پر ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو تھوڑا انفیکشن ہے ہلکا فلکا باڈی ایک ہے ہلکا فیور ہے تو گھر میں آئیسولیٹ ہو جائیں اور دوسرے لوگوں سے تھوڑا بہت اپنا ڈسٹنس رکھیں جو ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کریں اپنے گھر میں بھی لوگوں سے تھوڑا دور رہیں تو دیٹ وڈ بی مور گوڈ فور ہم اور اگر درد ہے جیسے میں تو پینڈل لے ہیں ٹھیک ہے بورے والا سے ہم آئے ساتھ ایک کالر ہیں ان کا سوال ہے جی اسلام لے کوم کیا نام ہے آپ کا جی میں میسیس نایم بول رہی ہوں بورے والا سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ انسانوں کو لگ رہا ہے جو جو پال تو جانور گھر میں ہوتے ہیں جیسے گائے بکری وغیرہ مرکیاں ہیں جو پورٹی فارم ہیں یا سائیوں کا فارم وغیرہ تو جانوروں کو بھی لگ سکتا ہے اس طرح رائٹ رائٹ آپ کا سوال لے لیتے ہیں بہت شکریہ مرسز نایم انسانوں سے جانوروں تک ملتی ہیں جی ڈاکٹر سینی جمالی صاحبہ کیا جواب دیں گی اگر آپ نے سوال سن لیا ہے ان کا جی بلکل اچھا بہت پرانی یہ بات نہیں ہے کہ کووڈ جو تھا یہ جانوروں سے انسانوں میں لگا تھا اور ہمیں پہلے پتا ہے کہ سارز اور مرس جو ہیں یہ سب میڈل ایسٹن جو وائرس تھے یہ سب کیمل سے لگے تھے اور جانوروں سے انسانوں میں ٹرانس میٹ ہوئے تھے ابھی کووڈ نائنٹین کے اندر ہمیں یہ نہیں پتا کہ جانوروں سے انسانوں میں ٹرانس میٹ ہو رہا ہے یا نہیں اب تو انسانوں سے انسانوں میں ٹرانس میٹ ہو رہا ہے اور پہلے بتایا جارہا تھا کہ بیٹ سے ہوا تھا یعنی کہ چمگادر سے تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ کوئی پرابلم ہے لیکن ان جانوروں کو اپنے آپ سے ذرا دور رکھیں اس لیے کہ یہ possibility ہے کہ جانوروں میں اور بہت سارے infections ہوتے ہیں جو انسانوں میں transmit ہو سکتے ہیں تو اس وقت خاص طور پر جانوروں کے ساتھ اتنا interaction جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ذرا ان سے دور رہیں گھر کے اندر جیسے بکریاں یا لوگ رکھ لیتے ہیں وہ ان کو جی بالکل ان کو ذرا گھر کے اندر آنے جانے سے ذرا دور رکھیں باقی گھر کے سہن میں اگر ہیں تو that should be no problem صحیح ٹھیک ہے اچھا اب شاہ جان کراچی سے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جی شاہ جان کیا سوال ہے آپ کا والے گم سلام سر میرا سوال یہ تھا کہ اس کے symptoms جو ہوتے ہیں جیسے یہ بتایا کہ یہ living thing ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے نا یہ کسی ایک اور پہ transfer ہوتا ہے تو میں یہ جانا جا رہا تھا کہ اس کی کتنی دیر تک ہوتا ہے جیسے کسی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پہ transfer ہوتا ہے تو یہ کتنی دیر تک ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب اس کے کیا timing ہو سکتی ہے اور کتنا وقت ہو سکتا ہے ڈاکٹر فلک دیکھیں ان کا جو سوال ہے اس کا تو بالکل exact I can't answer کیونکہ یہ وائرس بالکل نیو وائرس ہے اور اس کی اوپر جو ہے you know that کے بہت سائی researches ہو رہی ہیں تو میرے خیال سے تو اس بات کو دیکھنا یعنی اس بات کا ہم حل نکالیں کہ کب تک کہاں تک رہے گا اس سے better یہ ہے کہ ہم ایک اچھے sanitizer کا استعمال کریں جس کے اندر 60% alcohol موجود ہے تو that would be more good آپ اگر یہ سوچیں گے کہ ہوا میں کتی دیر میں ہے فومیٹس پر کتی دیر میں ہے تو یہ تو دیکھیں اس بات کو تو ابھی تک کوئی بھی diagnose نہیں کر پائے researches ہو رہی ہیں اور اس کا اتنا جواب دینا یہ that would be more earlier تو میرے خیال سے کہ sanitizer کا استعمال کریں اور ایک اور بات بتاؤں گی کہ sanitizer جو ہے اس پہ please اس بات کو ضرور دیکھیں make sure کرلیں کہ اس کے اندر alcohol کتنی مقدار میں موجود ہے 60% alcohol کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسے بھی surface different پہ پلاسٹک میں الگا رہا ہے metal پہ الگا رہا ہے اس کی ابھی چیزیں جو ہیں ہو رہی کالر ہیں شہزاد ہیں اسلام علیکم شہزاد کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم یہ پوچھیں تھا مہم کہ جب ایک بندے کی مدفوت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ٹیتھ ہو جاتی ہے وہ corona patient ہے اور اس کو یہ اچھوٹ کی دماری نہیں ہے تو اس کو دفنانے میں دوسرے patient کو اس سے وارث لگ سکتا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ جب ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں اور کیش دیتے ہیں پھر وہ ہمیں جو ہے جو شاپ کیپر ہے وہ کیش واپس ریٹرن کرتا ہے بڑے اہام دو سوال ہیں جی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ کیا جواب ہے آپ پر پاس کا انہوں نے بڑے مناسب سوال کی ہیں اس لئے کہ میرے حال میں یہ بڑی ایک ایشو ہے جو لوگوں کو اڈریس کرنا نہیں آرہا ایک تو یہ کہ ان کو جو کووٹ سے جن مریضوں کا انتقال ہوتا ہے خدا نہ خاصتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ وہ اچھوٹ ہو جائیں لیکن ان کو جلد سے جلد بری کرنے کیلئے کہا جاتا ہے ایک تو اور ان کو ڈبل باڈی بیگز میں ہم لوگوں کو ریپ کر کے دیتے ہیں تاکہ وہ ڈبل باڈی بیگز جو ہیں وہ کسی اور کو کسی قسم کا انفیکشن باڈی فلویڈ سے لگ سکتا ہے وہ نہ لگے اور پھر ان کو جب دفلانے کا طریقہ ہے وہ بھی یہ کہ خاص طور پر پی پی ای پہن کے جو قبر میں جس طرح اتارتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے طریقے سے تو وہ پی پی ای پہن کے اتاریں کیونکہ جو لوگ باڈی کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں اور غسل کرنے کا بھی طریقہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو غسل اگر کریں تو وہی طریقہ ہوتا ہے لیکن پی پی ای پہن کے اور کم سے کم لوگ باڈی کے کانٹیکٹ میں ہیں صرف وہی جو کہ نیسیسری ہو جس نے پی پی ای پہنے ہو آؤ اور پی پی کا مطلب ہوتا ہے کہ پرسنل پرٹیکٹیو ایکوپنٹ جس میں کہ آپ وائزر کاغلز این نائنٹی فائیو ماسک اور پورا اپنا پولی کوری یعنی کیونکہ میں چاہوں گی آپ دوسرے سوال کا جواب ہی دے دیں یہ کرنسی نوٹ والا دوسرے سوال کی جو ایکسچینج ہو رہی ہے جی بلکل کرنسی نوٹس ہمارے ہاتھوں میں پھرتے اور اس میں بہت سارے جراسیم لگے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت گندے نوٹس بھی ہوتے ہیں تو ان نوٹس کو بھی ہمیں یا تو ہاتھ ساف کر کے پہنے یا ہاتھ دھولیں سابن سے ٹوینٹی سیکنڈز کے لیے سابن سے اچھی طرح ہاتھ دھولیں کیونکہ ہم میں سے ہم لوگ اتنے امیر ملک میں نہیں رہتے کہ ہر ایک کے پاس سینٹائزرز ہوں تو ہینٹ سینٹائزر تو وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر لوگ افورڈ کر سکیں ہم سابن سے ہاتھ دھولیں تو بہت اچھا ہوتا ہے تو جیسے کرنسی نوٹ کا تبادلہ اس کے فوری بات کوشش کریں کہ ہاتھ دھولینے چاہیے تاکہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ ہو جائے ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں حمید بنو سے جی حمید صاحب کیا سوال ہے آپ کا یہ پوچھنا تھا کہ ایک نارمل بندے کے لیے سر سٹیم لینا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے جی حمید صاحب دوبارہ سے سوال کیجئے سر ایک نارمل بندے کے لیے اگر وہ چاہے خفزادہ ہو تو اس کے لیے سر سٹیم لینا اچھا ہوتا ہے سٹیم لینا اچھا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جی ڈاکٹر فلک سٹیم ایک نارمل آدمی جو صحت ماندہ ٹھیک ہے اس کے لیے ٹھیک ہے لینا سٹیم کباہت نہیں ہے اور اگر آپ کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ گلے میں تھوڑا انفیکشن فیل ہو رہا ہے اور نزلہ زکام خانسی ہے تو اس ٹیم ہم بیسے بھی میڈیکیٹڈ ہے مطلب ہم کہتے ہیں مریضوں کو سٹیم لینی چاہیے کوئی اس میں کباہت نہیں ہے ڈاکٹر سیمج ماری صاحبہ لیکن ایک بات بہت زیادہ اس پر ایک میپ کہہ لوں یا جو بھی ہے لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ یہ کہا کہ اگر آپ سٹیم لیں تو کرونا وائرس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یا اگر کرونا وائرس کے گلے میں موجود ہو تو یہ ختم ہو جاتا ہے کیا یہ بات درست ہے وہ نہیں ہے صداقت اور سٹیم جو ہے جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ عام طور پر آپ سٹیم اگر لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کرونا وائرس کا ایسے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے کرونا وائرس کے لیے سٹیم کا کوئی کام نہیں ہے صحیح ہے مطلب اگر کرونا سے بچنا ہے تو اس کا نہیں ہے اسٹیم آپ کے اپنے جو ہے وہ اس کے لیے بہتر اچھا ایک چیز ڈاکٹر صاحبہ سوال ایک اور ہے ورس اپے کہ خوش خانسی کے بارے میں کہا گیا اگر خوش خانسی ہوتی ہے بخار ہوتا ہے یہ علامات ہیں اگر کسی کو خوش خانسی نہیں ہے بلگم کے ساتھ ہے نزلہ ہے خانسی اس طرح سے آ رہی ہے تو کیا وہ بھی سمٹمز میں ہوگا جی یہ سمٹمز جو ہیں کرونا وائرس کے جو سمٹمز ہیں عام طور پر یہ سمٹمز فری بھی ہو سکتا ہے اور سمٹمز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم یہ سمٹمز کے ساتھ ہوتا ہے جیسے خانسی ہے بخار ہے باڈی ایک ہو رہا ہے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ کرونا بھی ہو سکتا ہے اور اب تو یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ کانٹیکٹ میں آئے ہوں ایسے انسان کے کیونکہ کمیونٹی سپریڈ ہو رہا ہے اس وقت تو جس کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے ہیں تو اب جو کرنے والی چیزیں اس میں یہ کہ آپ اگر آپ کو عام پینیڈال وغیرہ سے کچھ بہتر ذبعیت نہیں فیل کرتی اور خانسی زیادہ ہو رہی ہے اور سانس لینے میں دشواری ہے تو پھر آپ کو ہیلپ لائن نمبرز پر فورا بلکل ہیلپ لائن پر کال لے لیں پھر میں آپ کے جانے پھر اسی کا سوال لے کر آتی ہوں محمد عدنان ہے جلال پور سے ہے اسلام علیکم محمد عدنان صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے لوگ وہاں پہ آتے ہیں کیا اتیادن کرنا چاہیے اور ماسک کا بھی جس کا بھی صحیح ہے اچھا کس قسم کی ڈیوٹی ہے ان کی ذرا بتائیں گا محمد عدنان جی ان کی ڈیوٹی ہے ان کی ڈیوٹی ہے سکولوں میں ڈیوٹی کی مطلب ہے کوئی بندہ آئے تو اسے اتنا ہے جو بھی کیا کرنا ہے بھائی شاہب کیا آپ کا کام ہے ابھی تو فیلال سکول بند ہیں شاید پورے پاکستان میں ٹھیک ہے پھر بھی یہ ہے کہ ڈیوٹی اس طرح کی ہے جی سمیہ کس سے سوال آپ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ صحیح سوال کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ جو سوال محمد عدنان نے کیا ہے کہ کچھ اس طرح کی ڈیوٹی لوگوں کی لگتی ہیں وہ کس طرح اپنے آپ کو بحفظ رکھیں دیکھیں اگر ڈیوٹی آپ کی ایسی جگہ میں ہے جہاں پر بہت سارے لوگوں کا پیسے جھو رہا ہے یعنی بہت سارے لوگ اگر گزر کے جا رہے ہیں پھر تو اگر آپ ماسک لگائیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اور آج کل کے زمانے میں اب یہ گائیڈ لائنز آ رہی ہیں کہ آپ ماسک لگا سکتے ہیں جو عام ماسک ہوتا ہے لیکن N95 ماسک صرف ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں ایسے سسپیکٹس کے جن کو کوویڈ نائنٹی نو تو ماسک لگانے میں کوئی کباہت نہیں ہے اور اس خاص طور پر اگر آپ کو فلو ہو رہا ہو یا اگر آپ کو اس طرح کے کوئی سمٹم ہو رہا ہو تو پھر تو آپ کو ماسک لگانا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے علیہ دہ کر لینا چاہیے اچھا ایک اور سوال ورسپ پہ ہے ڈاکٹر فلک آپ اگرلیٹڈ وہ سوال بھی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ونٹی لیٹر کی بڑی کمی ہے اور ونٹی لیٹرز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ونٹی لیٹر کا مطلب یہ سوال انہوں نے کیا ہے کہ ونٹی لیٹر کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اب اس شخص کا بالکل انڈ ہے کیا ونٹی لیٹر پر جو چلا گیا ہے وہ اس مرض سے صحتیاب ہو کر واپس نہیں آسکتا نو 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 بالکل غلط سوال ہے کہ ونٹی لیٹر پر جا کر واپس نہیں آسکتا دیکھیں وینٹی لیٹر جو ہے وہ ایک لائف سیونگ ڈیوائیس ہے ٹھیک ہے اور ہم وہ اس وقت پیشن کو انٹیوبیٹ کرتے ہیں جب اس کو سانس جنے میں دشواری ہو اس کے جو لنگ سے اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں اس قدر مطلب اوکسیجن اتنی اپروپریٹ اماؤنٹ میں نہیں لے پارا اور کاربن ڈائوکسائٹ اتنی اپروپریٹ اماؤنٹ میں ایکزٹ نہیں کر پارا باڈی سے تو تب ہم اس کو سپورٹنگ طور پر یعنی کہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے اور وینٹی لیٹر سے لوگ واپس آتے ہیں اگر ان کی پروپر کیر کی جائے اور پروپر پیر میٹرز ہوں اور دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر ینگ جو جنریشن ہوتی ہے اس کو انٹیوبیٹ کیا جاتا ہے اور اس کی باقی وائٹل سائنس بلکل ٹھیک ہے اور صرف ان کو اوکسیجن کی وجہ سے یا ریسپریٹی ایشو کی وجہ سے ہم نے انٹیوبیٹ کیا ہے اور وہ سب سائٹ ہوتا ہے تو ویدن ون ویک پیشنٹ وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں اور رائی ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ایک کال لے لیں بیلال احمد جیکب آباز سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم بیلال کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں نے کہی ہے سینٹریز کی جگہ پر میں نے کہی سپریٹ اسمال کر سکتے ہیں سپریٹ اوکے ٹھیک ہے جی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ سپریٹ یوز کر سکتے ہیں سوری کس چیز کے لئے سپریٹ سینٹائزر کے متبادل کے طور پر اگر سینٹائزر نہیں ہے تو سپریٹ کے ساتھ ہاتھوں کو کائے جا رہا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں آواز ایکچلی کٹ رہی ہے تو سنائی نہیں دی رہا اجی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ آپ کو آب آواز کئے رہی ہے لیکن اگر ان کا جی جی ڈاکٹر سیمی نہیں مجھے آواز نہیں آ رہی اجی ڈاکٹر سیمی میں آپ کو میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے سوال یہ تھا ان کالر کا کہ اگر آپ کے پاس سینٹائزر نہ موجود ہو اور آپ کہیں باہر ہوں تو سپریٹ کا استعمال ہاتھوں کو صاف کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے اجی اگر آپ کے پاس سینٹائزر نہیں ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سپریٹ کہاں سے ہوگا آپ کے پاس سپریٹ تو بہت جلدی evaporation ہو جاتا ہے لیکن سپریٹ سے بھی ہاتھ صاف کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ آسان یہ ہے کہ آپ سابن سے اور پانی سے ہاتھ دھولیں لیکن سپریٹ سے بھی کوئی مزائقہ نہیں ہے آپ نے مجھے 65% کوئی مزائقہ نہیں ہے تو اگر سینٹائزر نہیں ہے سپریٹ ہے جس چیزیں بھی آپ ہاتھ صاف کر سکیں اور سپریٹ تو ایسی چیزیں جس سے اچھی طرح ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں بلکہ ہاتھوں میں کافی وہ ہارڈ بھی ہو جاتے ہیں ہاتھ تو آئی ٹھنک الکوہول بیسٹ سینٹائزر اسی لیے کہتے ہیں اور ثابت سے دھولیں تو سب سے اچھی اچھا طریقہ ہے اچھا میسیس ندیم لاہور سے ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی اسلام علیکم میسیس ندیم کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم جی مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر سیمی جمالی سے بات کرنی ہے جیسے لیٹس اپوز آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا یہ انفرمیشن آتی ہے بار بار ہانا بیٹا پیر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ جو ڈائیویٹک پیشنٹ ہیں یا ہارڈ پیشنٹ ہیں تو ان کو کرونا کے لیے بہت زیادہ احتیاط کنی چاہیے میں خود جو ہوں ڈائیویٹک پیشنٹ ہوں لیکن میں اس چیز کو سنکا بہت در جاتی ہوں اور میں کہیں باہر نہیں جا رہی بہت آئیسلیٹڈ لائٹ گزار رہی ہوں لیکن کیا اس کے کیوں ہیں اتنا یہ خطرناک ڈائیویٹک پیشنٹ کو بار بار کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ کا سوال بڑا اہم ہے دوک سیمی جو ماری ڈائیویٹک ہوں یا ہارڈ پیشنٹ ہوں ان کے بارے میں جی بلکل ان کا question بڑا pertinent question ہے اور انہوں نے بڑا اچھا سوال کیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کسی نے خود ہی یہ سوال کر لیا دیکھیں ڈائیویٹک پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کی ایمونٹی تھوڑی کم ہوتی ہے عام لوگوں سے صحیح قوت مدافیت کم ہوتی ہے اگر ڈائیویٹیز ان کا under control ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان کو لوگوں سے بات کرنے میں اور اتنا میل جل تو ہم ویسی کہہ رہے ہیں کہ آپ سماجی فاصلہ رکھیں ایک دوسرے سے لیکن ڈائیویٹک ہونے میں یہ خطرہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کو زیادہ کچھ ہو جائے گا آپ اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا شوگر لیول under control ہے تو پھر آپ کو کوئی گھبرانی کی ضرورت نہیں لیکن قوت مدافیت ہر اس شخص کا کم ہوتا ہے جس کو ایڈیشنلی کوئی بیماری ہو جیسے ڈائیویٹیز ہو سکتا ہے ہائپرٹینشن ہو سکتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں لوگوں کو کینسر کا مرض ہوتا ہے گردے کے عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں دل کا تکریف ہوتی ہے تو یہ سارے لوگ اگر اپنی دوائیوں کو میڈیکیشن کو ٹھیک رکھیں تو میرا خال میں کوئی problem نہیں ہے لیکن definitely ان کی قوت مدافیت دوسری common لوگوں سے یا ان لوگوں سے جن کو کوئی بیماری نہ ہو ان سے definitely تھوڑی کم ہو اچھے ڈائیویٹس اہبہ ظاہر ملٹیپل ڈیزیزز ہیں ایک بیماری SLE کے نام سے جو SLE کی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کیا کریں وہ اپنے آپ کو کتنا محدود رکھیں COVID-19 ان کو کس طریقے سے سرنداز کر سکتا ہے دیکھیں systemic lupus جو ہے وہ ایک problem ہے جو immune compromised لوگ ہوتے ہیں وہ اور میں وہی کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ جن کی immunity کم ہوتی ہے ان میں ہر قسم کا مرض بہت تیزی سے ان کو effect کر لیتا ہے تو I think they need to be maintained regularly اپنے dosage پہ اور یہ already compromised لوگ ہوتے ہیں تو ان کو کوشش کر کے isolator ہی رہنا چاہیے جب تک کہ اس مرض سے ہمیں نجات نہ ملے تو اسے خاص غزہ لیں اس مرض کے پیشنٹ یا exercise کریں جی نہیں نہیں جی بالکل خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ہم لوگ social isolation یا physical distancing کی بات کرتی لیکن ہم emotional distancing کی بات کبھی بھی نہیں کرے اور ڈاک سائیبا سے بھی پوچھے گا یہ بھی آپ کو بہت بہتر بتا سکیں گی کہ ہم emotional distancing کی کبھی بھی بات نہیں کرے آپ لوگوں سے بہت طریقے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آہ بات چیت کرتے رہیں اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں بزی رکھیں جو چیزیں آپ کر سکتے ہیں جس چیز میں بھی آپ کو interest ہے وہ کام کریں بچوں کو بھی بلکہ اس میں آہ involved رکھیں ایک healthy family life بھی آپ گزار سکتے لیکن یہ آہ جو آہ جو آہ بالکل ہی آپ emotional distancing کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اور آپ اپنے آپ کو reassure کرنے کی ضرورت ہے کہ جی اس وقت میں سب مشکل کے گھڑی میں سب ساتھ ہیں اچھا ڈاکٹ فالک ایک سوال آیا ہے وہ سوال ہے کہ جو ماسک ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ سڑکوں پر لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دے رہے ہیں وہیں سے لیا بائیک پہ وہیں پہ ایسے کر کے لگا لیا ایک تو وہ کھلے آم میں وہ ماسک ہے جو کپڑے کا ماسک ہے دوسرا پچھلے دنوں میں ہمیں ایک چیز دیکھ رہے تھے کہ کچھ چار ماسک ہیں جو میڈکلی یوز ہوتے ایک تو نائنٹی فائیو ہے اس کے بعد سرجیکل کچھ ماسک ہیں کچھ اور دیگر ہیں چار ماسک وہی استعمال کیے جانے سے وائرس کنٹرول ہو سکتا ہے یہ جو باہر سڑک پر بکرا ہے کپڑے کا ماسک یا گھر میں بھی بنا کے کیا اس سے وائرس کنٹرول ہو سکتا ہے بلکل آپ کا سوال بہت اہم ہے دیکھیں جو ماسک دیکھیں جو سوال آپ سے بھی لیتے ہیں ڈاکٹر فالک جی ڈاکٹر فالک جی دیکھیں آہ دیکھیں این نائنٹی فائیو کا جیسے ڈاکٹر سی میں جی مالین بتایا تھا کہ جو ہیلتھ کیر پروائیڈر ہیں جن کا بہت کلوس کانٹیک ہے پیشنٹ سے تو ان کو پہننا لازم ہے ٹھیک ہے اور باقی دوسرا جو ہے وہ سرجیکل ماسک پہننا مطلب یہ ضروری ہے اگر آپ مطلب بہت کراؤڈ میں ہیں سوشل ڈسٹینسنگ بھی ضروری ہے کپڑے کا ماسک جو ہے اس کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے پر اگر آپ کے پاس کوئی ماسک نہیں ہے تو you can wear it but اس کے اندر فلٹر ہونا لازمی ہے کوئی اس طرح کا ماسک پہن لیں جس کے اندر فلٹر ہو اب ظاہر سی بات ہے ہیلتھ کیر پروائیڈر کی یا ڈاکٹرز کی بات کریں گے تو ان کے لیے تو پروپر پی پی ای ضروری ہیں پر عام لوگوں کی بات کی جائے تو اس کے لیے ایسے ماسک سمال کریں جس میں فلٹر موجود ہے کپڑے کا ماسک کوئی اتنی خاص اس کی افیکٹیونس نہیں ہوتی یعنی کہ وہ اتنا پروٹیکٹ نہیں کرے گا آپ جو رائے ساجد علی ہمارے ساتھ ہیں کالر ہیں ان کا سوال لے رہتے ہیں اسلام علیکم جی کیا سوال ہے آپ کا ٹھیک ہے ساجد علی سے رابطہ منتظر ہو گیا ہے ساجد کافی دیر ویٹ کرے بلکل یہ اس پہ میں جاؤں گا ہے ڈاکٹرز آبا کی بھی جی ڈاکٹرز آبا نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے اس کپڑے کے ماسک کی ماسک سوا اس کے اگر آپ موٹر سائیکل پہ جارے ہو اور آپ کو موہ پہ ہوا لگ رہی ہو تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ کوئی افادیت اس کی نہیں ہے کپڑے کا ماسک جو ہے ویسے بھی گندہ ہوتا ہے آپ بار بار اگر جیسے لوگوں کے موں کے پر بندہ ہوتا ہے ماسک اگر بار بار آپ کا سکیوٹر میں کچھ ٹچ کرے گا اور پھر آپ اس کو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماسک لگا کے نیچے موں کے نیچے کر لیتے ہیں یا اوپر کر لیتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے لیکن لوگ صاحب آپ جن کے پاس نہیں ہیں آپ کو تو پتہ ہے ماسک نہ آپ ہے پوری دنیا میں ماسک نہیں مل رہے ڈانالڈ ٹرم نے خود کہہ دیا کہ گھروں پر ماسک بنائیں اور لگا رہے ہیں اب لوگ کیا کریں بچارے اگر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو یہی لگا کے اپنے آپ کو سکون دیں دیکھیں یہ والے جو سرجکل ماسک جیسے ابھی یہ دکھا رہے ہیں تصویروں میں یہ اس میں یہ پہن سکتے ہیں اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن جو ہیلتھ کیر ورکرز ہیں خودارہ یہ این نائنٹی فائیو ماسک پلی پلیز ان کے لیے چھوڑ دیں کیونکہ یہ این نائنٹی فائیو ماسک جو اس وقت نایاب ہوئے میں اور اس میں فیلٹر ہونا چاہیے تاکہ جب پیشنٹ کے کلوز کانٹیک میں آئیں ان ڈاکٹرز نرسز یا پیرہ میڈیکل سٹاف سب کے پاس وہ ان نائنٹی فائیو ماسک اور ان کا پورا پی پی ای ہونا چاہیے تاکہ وہ پروٹیکٹڈ رہیں اور وہ دوسروں میں ٹرانسمنٹ بھی نہ کریں اور جو عام لوگ ہیں جو عام شہری ہیں اسے اگر ان کو یہ سکون ہے کہ ماسک پینا ہوا ہے تو آئی تینک سرجکل ماسک جن بھی انف اور وہ سرجکل ماسک اس وقت اویلیبل ہے لیکن ہم لوگ بڑے خوشنصیب لوگ ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ماسک آئی لیبل ہے آپ باہر کے دنیا میں دیکھ لیں تو بلکل آئی لیبلٹی ان کی زیرو ہے اور بہت مصیبت سے بڑے بڑے ہسپتالوں میں بھی ماسک نہیں مل رہے چلیں ہمارے پاس پوری یورپ اور ایویرکا میں دیکھ لیں بڑی مشکل پانچ کا ماسک اگر پچاس میں بھی ہے تو آئی لیبل ہے باہر تو وہ بھی بلکل نہیں مل رہا ہے یہاں پر پانچ سو کی بوٹل وہاں پانچ سو ڈالر کی سینٹائزر تک پہنچ گئے ہیں اشفاق صاحب اسلامباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں کولر جی اشفاق صاحب آپ کا کیا سوال ہے سر میرے سے یہ سوال تھا کہ ٹی وی میں بھی ڈاکٹر صاحب نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ باہ بکرے کا گوش نہ کھائے اور کئی دفعہ پھر یہ بھی سننا ہے کہ موبائل میں وائرس ہیں اور اس طرح کی اچھا چیک ہے یہ جی جی بالکل اچھا یہ ڈاکٹر فلک یہ بہت زیادہ پشیدنوں میں باتیں گوشت میں چکن میں یہ نہیں کھایا جانا چاہیے پھر موبائل کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتا کہ یہ اس میں بھی وائرس ہے موبائل میں نے ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز نہیں پڑی ہے سو میرے خیال سے تو ڈاکٹر سیمی جمالی وہ بہت اچھے طریقے سے اس کا آنسر دے سکتی ہے اور دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں میٹ کی تو اس کو پرپر پکا لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی کباہت نہیں ہے پر اس کو اچھی طریقے سے پکا لیں لیکن اس کے جو جرم سے وہ مر جائے اچھا ایک سوال میرا بھی ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ سے کرنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ میں مجھے پتہ چلا میری کچھ ریلیٹیوز ہیں جو کی شگاغوں میں ہیں وہاں پر سلوٹر ہاؤس میں آ گیا یہ وائرس ٹھیک ہے میں یہ سوال لیتی ہوں پہلے خورم شہزاد کا سوال لے لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم خورم کیا سوال ہے آپ کا میں راکنڈی سے بات کروں ڈاکٹر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ جو ہم ماسک پہنتے ہیں اس کی کتنی میاد ہوتی ہے اسعمال کرنے کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ پہلے آپ اس سوال کے جواب دے دیں پھر میں اپنا سوال کروں جی جس سرجکل ماسک ہے وہ تو ڈسپوزبل ماسک ہوتا ہے اس کو تو ایک دفعہ پہن کے آپ اس کو ڈسکارٹ کر دیتے ہیں جتنی بھی دیر پہناو کیونکہ بار بار آپ اس ماسک کو چہرے پر نہیں لگا سکتے لیکن جو این نائنٹی فائیو ماسک ہے وہ ایسا ماسک ہے جس کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں آفٹر سینٹائزنگ ایٹ کمپلیٹلی اس کو ہم ری یوز کر سکتے ہیں تین چار پانچ مرتبہ بھی تو آئی تینک ڈیٹیشیس وے کہ اس ماسک کو آپ استعمال کریں لیکن یہ جو سرجکل ماسک لگائے ہوئے چہرے کے اوپر یہ آپ ڈسپوزبل ماسک ہیں ویسے بھی تو یہ آپ استعمال کر کے اور ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں اچھا ان کے ڈسکارڈ کرنے کا ابھی کوئی طریقہ کار کیا ہونا چاہیے ایک question جو ڈاک ساہبہ بول رہی تھی ڈاک ساہبہ ایک سوال کر رہی تھی اس سے کوئی سوال کر رہا تھا موبائل فونز میں موبائل فونز جو ہیں جیسے اگر یہ ہمارے پاس موبائل فون ہے تو اس کو ہم اچھی طرح صاف کر لیں اندر اور باہر سے with sanitizing solution اور ایک بڑا اچھا طریقہ لوگوں نے آج کل نکالا ہوا ہے جو ہم جن پہ فوٹ سٹف کو جس سے ڈھانپ لیتے ہیں اس کو بھی پلاسٹک مٹیریل سے ریپ کر لیں اور جب گھر جائیں تو سپیشلی ڈاکٹرز کے لیے اس کو ڈسکارڈ کر دیں تو بڑا آرام سے آپ کا فون جو ہے سیف رہتا ہے وہ سیف ہے عمران شیخ ہیں کراچی سن کا سوال لے لیتے ہیں السلام علیکم عمران صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا پوشنگ یہ ہے کہ جو قسم کی تیسٹ ہیں آج کر ایک تو یہ سواپ بیس ہے جو پی سی آئی آر پہ جراتے ہیں دوسرا ہے انٹی بولی چیک ہے تو بچیز بیٹر تیسٹ دونوں میں کون سا سریح ہے اور یہ تیسٹ اگر ہم نے آج کروا ہے سمیہ دل بجے بیٹر تیسٹ کھا کھٹاوک ہے یا شگر تیسٹنگ ہوٹی بارے ہندے پرانا اچھا اچھا تیسٹ کا طریقہ کار بھی آپ پوچھ رہے ہیں اور آپ بیٹر تیسٹ کون سا ہے دونوں ڈاکٹر صاحب صاحب سے لے لیتے ہیں پھر لکٹر سیمی جمالی صاحب سے اس کے سوال کا جواب لے لیتے ہیں پھر ڈاکٹر فلک سے لیں گے جی ڈاکٹر صاحب کیا جواب ہے اس کا مجھے ان کا اچھا انہوں نے یہ سوال کیے کہ دو طریقہ کار ہیں دوکٹر صاحبہ جی جی میں ریپیٹ کر دیتی ہوں سوال یہ تھا کہ دو طریقہ کار ہیں ٹیسٹ کے تو وہ دونوں طریقہ کار میں سے ٹیسٹ کا طریقہ کون سا بہترین ہے اور کیا یہ شوگر ٹیسٹ جس طرح ہوتا ہے رینڈم تو کیا اس کے بھی کوئی ٹائمنگز ہیں اس ٹیسٹ کو لینے کی وہ پوچھنا چاہ رہے تھے نہیں کوئی ٹائم نہیں ہے پی سی آر جو ہے بیسٹ نون ٹیسٹ ہے جس کو ہم وی ٹی ایم میں ڈال کے سواب سے نیزو فیرنجل سواب سے لیتے اور کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے اور جو دوسرا ٹیسٹ جو ریپیٹ ٹیسٹ ہے اس کی افادیت کا بھی پتہ نہیں اور جب تک انٹی باڈیز آپ کے جسم میں بنیں جو کے ساتھ آٹھ دن سے پہلے مشکل ہے کہ بنیں تو اس کی کوئی وہ فالس نیکیٹیو بھی بہت آتے ہیں ٹیسٹ اس لیے اس کی اتنی افادیت نہیں ہے ہوئیور اس پی سی آر ٹیسٹ میں بھی ڈیفیشنسیز ہیں اور ہنڈرڈ پسنٹ تو اس کی ایکیورسی نہیں ہے دو کنزیکیٹیو ٹیسٹ جب آپ کے دو یا تین دن کے اندر اگر نیگیٹیو آئیں تو وچ مینز دیو آر فری سو پی سی آر بہتر ہے بہرحال اس کے لیے اور پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ بہتر ہے ڈاکٹر سیمی جیمالی جی پی سی آر جو ہے وہ اپروپریئٹ ہے اس میں ہی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے انٹی بوڈیز جو کرواتے ہیں اس میں میکزیمم یا منیمم یعنی ٹین ڈیسٹ کو لگی جاتے ہیں اور اس میں پھر ہم اتنی دیر میں آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہے جو وکٹم ہے وہ کتنے لوگوں کو افیکٹ کر رہا ہے جب تک اس کا ٹیسٹ نہیں آئے گا پتا نہیں چلے گا کہ باڈی میں وائرس موجود ہے تو دیٹس بیٹر کہ آپ پی سی آر کی طرف جائے اچھا ویہاری سے ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے ان سے بات کر دیجئے اسلام علیکم کون بات کر رہے ہیں برحمت اللہ ببرکاتہ محمد صرف راز پاور بھوڑ رہا ہوں ویہاری سے صرف جی صرف راز صاحب کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ نوٹوں کے اوپر سے وائرس فیلتا ہے میرے پیارے بھائی یہ کافی چینلز پہ ہم نے سنا ہے اس میں عوام کو یہ ہم نے بتانا ہے یا آپ کی وساطہ سے ہو سکتا ہے کہ نوٹوں کے اوپر سے وائرس ختم ہو جائے کوئی ایسی فاصلی تعدابیر بتائیں کہ جیس میں وائلٹ میں رکھتے ہیں گھر میں رکھتے ہیں جے میں رکھتے ہیں تو اس سے مکمل طور پر کرونا ختم ہو جائے ہم نے یہ بتایا ہے کہ اس سے آپ کیسے ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ نے بتایا اگر آپ نے سنا نہ ہو تو ہم آپ کو دوبارہ سنوا دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ذرا یہ لوگوں کو کلیئر کر دیجئے کہ یہ بات نہیں پہلائی جا رہی کہ وائرس ختم نہیں ہو سکتا وائرس ختم کیسے ہو سکتا ہے نوٹوں پر سے ذرا بتائیں گے دوبارہ سے دیکھیں وائرس نوٹوں کے اوپر سے تو ختم کرنے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں صاف نوٹ ہوتے ہیں جو نئے بینکس ہوتے ہیں جیسے بھی آپ کو سیرو میں نظر آ رہے ہیں تو وہ تو صاف ہوتے ہیں لیکن وائرس پھر بھی ان پہ ہو سکتا ہے تو یہ گندے نوٹ جو ہیں اب ان کا کوئی حل تو ہمارے پاس سچ ہے نہیں تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ نوٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے ہو تو آپ کو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سابن اور پانی سے دھولینا چاہیے جب آپ نوٹ گند بھی رہے ہو اس کے بعد بھی اور جب آپ نے کسی اور کو دے دی ان کو بھی نوٹ لینے کے بعد جب رکھتی آؤ تو ان کو ہاتھ اچھی طرح دھولینے چاہیے سابن اور پانی سے ہاتھ دھولیں بیس سیکنڈ کے لیے تو کافی ہوگا ہاتھ کو صاف رکھنے کے لیے اصل میں ہمارے ہاتھ جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک ایشو ہوتا ہے کہ ہاتھوں کو صاف رکھیں ہمیں ان والنٹیری ہم ہاتھ جو ہے چہرے پر بھی لگا لیتے ہیں ناک پر لگاتے ہیں ہمیں کتنی دفعہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ کتنی دفعہ لگا رہے ہیں چہرے پر یا مو پہ تو یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے and this is what we need to do ہاتھ بار بار دھوتے رہیں اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پریونٹیف میشنز میں کہ آپ ہاتھ صاف رکھیں اچھا ہمیں جب نوٹ لیا ہے تو والٹ میں چلا گیا ہے تو آپ کے اگر گلوز نہیں بھی یا ہاتھ دو لی ہیں مو پہ ماسک ہے تو وہ نوٹ سے اڑ کر آپ کے اندر نہیں آسکتا until کہ اگر آپ نے ہاتھ نہیں دھوئے ہیں اور مو کو یانکھوں کو ناک کو لگا لیا تو وہ خطرناک ہو سکتا ہے بڑا کلیرلی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ نے ایک سامل میں پوچھنا ہوں ڈاکٹر سیمی ڈاکٹر صاحبہ کیا کارنٹین نوٹوں کو بھی کیا جا سکتا ہے آپ کے پاس بہت زیادہ ہیں نوٹوں کا تو کارنٹین ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوسکتا ہے I think that will be the best thing کیونکہ ہم یہی کام اب رہ گیا ہے کہ نوٹوں کو کارنٹین کر دیں کچھ عرصے کے لئے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی انا کو کارنٹین کر دیں تاکہ آپس میں یہ جو ڈسکرپنسیز لوگوں کی ہو رہی ہیں میرے خال سے یہ نہیں ہونا چاہیے that is something that I think is very important now ڈاکٹر سیمیز عمالی بھی جب سے یہ بات بتا رہی ہیں اور میں نے بھی بتایا ہے کہ ہینڈ واشنگ ہینڈ واشنگ ٹیکنیک is very important اور دیکھیں ہاتھ صرف پانی سے دھونا یا پھر ہلکا فلکا ہاتھ دھونا پروپر طریقے سے انٹرلوک کر کے اور اپنے فنگرز کو پامز کو بریس کو پورے طریقے سے اچھے طریقے سے کسی اچھے سوپ سے ٹوئیٹی سیکنڈز کے لئے واش کر لیں اور ہینڈ واش جو ہے وہ سب سے بہتر حل ہے کیونکہ دیکھیں آپ کرنسی نوٹس کو بھی واش نہیں کر سکتے اور بھی چیزوں کو آپ اتنا ایزی نہیں ہے واش کرنا سب چیزوں کو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کا خیال رکھیں اپنے فیس پر ماس پہن لیں that would be more good for all اچھے اگر مجبوری کے تحت کسی کو راکٹر فلک میں آپ سے سوال کر رہی ہوں اگر آپ کو مجبوری کے تحت کوئی سوال وہ کوئی کام کروانا ہو گھر میں کسی کو بلانا ہو تو پھر آپ کیا کریں اچھا اگر کوئی باہر سے آرہا ہے تو پہلے تو شوز جو ہیں دیکھیں وہ بھی کیریئر ہو سکتا ہے جراسیم کا ٹھیک ہے تو شوز کو پلیز آپ ان کو کہیں کہ وہ باہر ڈسکارٹ کریں یا باہر رکھتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جب وہ اینڈر ہوں تو ان کو اچھے طریقے سے ہینڈ واشنگ کروانے یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھے پرپر طریقے سے انہوں نے اور اگر ڈسنفیکٹی ڈسپری ہو تو وہ کر دیں بلکل بلکل ساتھ میں جو چیزیں ساتھ میں لے کر آرہے ہیں اگر اگر آپ ویسی بات گھر میں کسی چیز اے سی ٹھیک کروانے کے لئے بلا رہے ہیں یا کوئی بھی کام کے لئے بلوارے ہیں تو ساتھ میں اپنے ایکویمنٹس بھی لائیں گے تو اس کو بھی تھوڑا باہر سے کوئی بھی آرہا ہو تو ان کو خیال کرنا چاہیے کہ ڈسنفیکٹ ہو کر آئے ہینڈ واشنگ کر لے اور آپ اگر ہو تو تھوڑا پیار سے سمجھانے جب آپ یہاں سے جائیں گے یا سمیہ یا میں چاہوں گا تو ہمارے گھرولوں کو بھی ہمارے ساتھ یہ صرف کرنا چاہیے اچھا خورم شہزاد صاحب اللہور سے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ان کی کال لے لیتے جی خورم صاحب کیا سوال ہے آپ کا سلام علیکم سر میں نے پوچھنا تھا میرے ریالیٹیو ہے انگلینڈ اکثر کال کے حال پوچھتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے موسم غرم ہونے والا ہے تو اے سی یوز نہ کریں اس سے آپ کے جتنے میمبر وہ بیمار ہو سکتے ہیں اس کے مطلق پوچھنا تھا اے سی کے اے سی کے استعمال سے ڈاکٹر سیمی جمالی لوگ زیادہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں کیا نہیں جی میرا نہیں کھالا کہ اے سی کا کوئی فرق پڑتا ہے اے سی ویسے جو فلٹرز ہیں اس کے صاف کرتے رہنا چاہیے بار بار اس لئے کہ اے سی کے اندر ڈسٹ وغیرہ بہت اور جراسین ایکیومیلیٹ ہو سکتے ہیں لیکن ابھی ہمیں یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ اے سی یا ایئر بون انفیکشن ہے اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ یہ ایئر بون ہو سکتا ہے تو پھر تو ہم اے سی کے بارے میں بات بھی کریں ابھی تو یہ یہی بات تہہ ہوئی ہے کہ یہ ڈراپلٹ انفیکشن ہے اور اس کا روٹ جو ہے یہ آنکھ آنکھوں سے پہل سکتا ہے اور باقی میرا خال میں ایسی میں فیلال ایسا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں لیکن فلٹرز کو ضرور صاف رکھیں اور اس کو کلین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ کلاغ نہ ہو جائیں اور اگر کوئی جراسیم ہوں بھی تو وہ پڑا شاوٹ ہو جاتے ہیں بلکل یہ جیسے اپنی صفائی ہے ویسے فلٹر کے صفائی بھی بارل وہ ضروری ہے لیکن ایسی کو ابھی تک سٹیڈیز خورم صاحب وہ نہیں آئی ہیں کہ ایسی کا استعمال نہ کیا جائے وقاس احمد ہے ہمارے ساتھ لائف کالر ہیں مریض ہے اسلام علیکم وقاس کیا سوال ہے آپ کا اچھا جی تو کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں اور ہم ظاہرے آپ کو ویڈ بھی کراتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں کہ میکسیمم آپ کی کالز لسکیں آپ کے مسائل سن سکیں کیونکہ اور پروپرلی جواب ہو جائے اور یہ مندر سے لوگوں کی ذہنوں میں اب یہی اس تھی طرح کے سوالات زیادہ ہیں کہ پرکوشنز کیا کریں کس طرح سے بچیں کیونکہ خوف وہی والی بات اس طرح ہم نے اپنے انٹرو میں کہی کہ خوف بہت بڑھ چکا ہے بلکل اور ڈاکٹر سابہ سے مسلسل ہم بات بھی کرتے ہیں جب بھی ڈاکٹر سیمی جمالی سے بھی کہ وہ زیادہ اپنے حفاظت پر اپنے آپ کو آئیسولیشن کے حوالے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا اور بہترین علاج ہے ڈاکٹر سابہ پھر پہلے بھی ایک دن سوال یہ آیا تھا ابھی ایک سوال پھر آیا ہے سلف میڈیکیشن کے حوالے سے کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے گھر میں ہوتا تھا ہے پینڈال لے لیا اٹرمائسین لے لیا گلہ خراب تھوڑا سا ہوا اب وہ خوفزدہ ہوتے ہیں کہ یہ عدیات بھی لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں اس سیلف میڈیکیشن کو بھی بالکل ختم کر دینا چاہیے عام معمولی نزلہ زکام میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں جی معمولی خانسی نزلہ زکام کے لیے ہسپتالوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے پاس اج کل بڑے سارے طریقے کار ہیں ٹیلی میڈیسن کے کہ آپ کانٹیکٹ کر لیں ڈاکٹر سے اور جس طرح ابھی سوال جواب کریں ڈاکٹر آن لائن سے بات کر لیں اور آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنے لیکن اس میں بہت زیادہ ڈیٹیلڈ ہسٹری تو نہیں لے سکتے آپ مریضوں کی لیکن پینیڈال کی حد تک پینیڈال لے لیا یا کوئی انٹی ایلرجک لے لیا وہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن خدارہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں لوگ بہت ساری انٹی بائیوٹکس لے لیتی جو ہمارے ملک میں اوور دا کاؤنٹر ہی مل جاتی ہیں جبکہ دیگر ممالک میں اوور دا کاؤنٹر نہیں مل سکتی لوگ اوور دا کاؤنٹر خرید کے خود سیلف میڈیکیشن بلکل نہ کریں سورت دہا جائیں بول کو فون کر لیں نایم ایدر صاحب کی آگئی یہ باول پور سے ہیں اسلام علیکم نایم صاحب کیا سوال ہے آپ کا سوال بتائیں میرا سوال یہ ہے کپڑے والا ماسک کے اندر ٹیشو ڈال دیا جائے پہن لیا جائے یہ کیسا رہے گا اور دوسرا آنکھوں سے بھی وائرس جائے انٹر ہو جاتا ہے صحیح تو پھر آنکھوں کے لیے کیا اینک ہے استعمال کریں یا ماسکہ ہم نے پہنے آنکھوں پہنے پہنے ہیں آنکھوں پہنے پہنے ہیں ایک بون والا مسئلہ ہے جو ڈاکسیب سمجھا بھی رہی ہیں ڈاکسیب ڈاکسیبی جمالی دیکھیں آنکھوں کے لیے تجھ ہی کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ایسے لوگوں کی کبھی کبھی ریڈ آئیز ہو جاتی ہیں لوگوں کی تو ایسے لوگوں کی قربت میں نہ جائیں جن کو کہ ایسے کوئی آئے انفیکشن ہو نمبر ون دوسرا یہ کہ وائرس جو ہی کرونا ایک فیملی آف وائرس ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آرڈنری فلو بھی ہوتا ہے اس میں لوگوں کو آنکھوں سے پانی نکلنے لگ جاتا ہے اور آپ سنگلاسز لگا سکتے ہیں اگر سورج میں ہوں لیکن اس سے زیادہ آپ اپنے آنکھوں کو اور نہیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیلتھ کیر ورکرز کے لیے البتہ ہم فیس وائزرز جو ہیں وہ یوز کرتے اور اس کے نیچے گاغلز یوز کرتے تاکہ ان کو ایفیکٹ نہ کرے ماسک کے علاوہ ماسک ہوتا ہے گاغلز ہوتی ہیں اور فیس وائزر ہوتے ہیں تو وہ کمپلیٹی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں اس وائرس سے لیکن اگر جان بوجھ کہ ہم کسی کے پاس چلے جائیں بغیر یہ سب کچھ استعمال کیے تو پھر پرابلم ہوتا ہے جب ایڈو سبا وہ ایک سوال بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے ماسک کے اندر وہ ٹیشو رکھ لیں اگر کپڑے والے ماسک کے اندر ٹیشو رکھ لیں تو اس سے خود تھوڑا فیلٹر زیادہ ہو سکتے کیونکہ کپڑے کا آپ کہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے اس کے اندر وہ کہنے ٹیشو رکھ لیا جائے نہیں جی اس کا کوئی فائدہ نہیں نہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ آپ اپنے موں کے اندر بہت سارے جراسین اس ٹیشو سے اگر ناک ڈربل کر رہا ہو تو موں میں بہت سارے جراسین چلے جائیں گے تو یہ کام نہ کریں اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنا ناک ایک تفعہ صاف کر کے اور پھر آپ ماسکیوز کریں آپ تے اور ان کی کال جو ہے وہ اب کڑ گئی ہے اور مزید بھی کالز ہمارے پاس آ رہی ہیں اور ایک ورس ایپ پہ بھی ہمارے پاس میسجز آ رہے ہیں ڈاکٹر فالک ایک سوال بھی اور ساتھ میں انہوں نے تجویز بھی یہ کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحبان بتائیں کہ لوگ اس وقت خوف میں ہیں کہ اگر کرونا ہو گیا تو پھر خدا نہ خواستہ کہ ان کی پھر جان ہی چلی جائے گی وہ کہیں ڈاکٹر صاحبان کے بتائیں کہ یہ کتنے فیصد لوگ ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور معمولی جو ریشو ہے امواد کی وہ کتنی ہیں ڈاکٹر صاحبان سے جی ڈاکٹر فالک جی بالکل ہم لوگ شروع سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ جو اس کا مورٹیلٹی ریٹ ہے جو دوسرے وائرس سے اس کے مقابلے میں کم ہے اور جو لوگ اوریڈی امینو کمپرمائز ہیں ڈیفرنٹ طرح کی ان کو بیماریاں جو ہیں لاحق ہوئی بھی ہیں یہ ان کے لیے تھوڑا خطرناک ثابت ہوتا ہے رادر وہ لوگ جو صحت مند ہیں امیونٹی جن کی اچھی ہے ان کو وائرس اگر لگ بھی جاتا ہے تو وہ کچھ ہی عرصے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کوئی اتنی خطرے کی بات نہیں ہے اور دوسری بات میں اگین یہی بتاؤں گی کہ اتنی ہائپ کریئیٹ نہ کریں تھوڑا بہت اسٹریس ریلیزنگ ایکسسائزز کریں ری بریدنگ ایکسسائزز پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو رہیں اور ری بریدنگ ایکسسائز آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ سانس روکیں اور لمبا گہرا سانس لے کے پھر ریلیز کر دیں اس طرح آپ کی جو ہے وہ ری بریدنگ ایکسسائز بھی ہو جاتی ہے اور آپ کے جو لنگس ہیں اچھا ایک سوال لے لیں اور ڈاکٹر فلا فاروخ ہیں کراچی سے اسلام علیکم فاروخ کیا سوال ہے آپ کا میڈم میرا سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے میرا جنرل اس طور پرچن کا کریانے کا کام ہے میں روزانہ سیل کرتا ہوں کسٹمر ڈیل کرتا ہوں تو مجھے کیا احتیاطی تضاوی سکنی چاہیے اور اگر اللہ میرا خود کو اگر نزلہ خاصی ہے تو اس کے انہوں میں کیا احتیاط کریں فاروخ بہت شکریہ بہت شکریہ جی ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ اچھا دیکھیں اگر ان کو خود نزلہ خانسی ہے تو ان کو چاہیے کہ ماسک لگائیں اور پھر گھر سے باہر نہ نکلیں لیکن اور کسی اور کو اپنی جگہ پہ لگا دیں کیونکہ ان کا انٹریکشن بڑے لوگوں سے ہوگا کیونکہ اگر ان کی دکان ہے تو وہاں پر لوگ خریدنے والے بھی آئیں گے اور ان کا انٹریکشن ہوتا رہے گا تو اس لئے ان کو چاہیے کہ یہ تو اگر نزلہ خانسی ہے تو یہ پھر گھر پر رہے ہیں لیکن اگر یہ ٹھیک ہیں اور ان کا انٹریکشن ہو رہا ہے بہت سارے لوگوں سے تو ان کو چاہیے کہ اپنا کام دستانے پہن کر کریں جیسے ہم لوگوں نے دستانے پہنے ہوئے تو دستانے پہن کر کریں اور ہر دفعہ ہاتھ سینٹائز کر لیں یا دھولیں دستانوں سمیت تاکہ یہ ایک کام ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ماسک یہ ضرور لکا کے رکھیں کیونکہ ان کو نہیں پتا کہ آنے جانے والوں میں سے کسی کو نزلہ خانسی فلو یا ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوویڈ یہ ہو تو ان کو چاہیے اور ایک خاصا دسٹنس منٹین کریں تاکہ جب یہ فاصلہ رکھیں دوسرے سے تاکہ تین چار فیٹ کا فاصلہ رکھیں تاکہ پھر ان کا انٹریکشن چانس کم ہو کہ یہ جو ڈراپلٹ انفیکشن ہے یہ ان تک نہ پہن سکے تو یہ چیزیں ہیں جو ان کو دیکھنی چاہیں اور دستانے پہن کر دستانے پہنے وہ ماسک کا استعمال کیا جائے فاصلہ جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے پھر آپ کی کیونکہ شاپ تو کھلی ہے تو اس چیزوں کا خیال لکھنا ہے محمد علی کراچی سے ہمارے ساتھ ایک لائیو کولر موجود ہیں جی علی کیا سوال ہے آپ کا سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے پاس ماسک کی شورٹیج ہے کافی ساری آج کل دیکھیں گے ماسک ہمیں نہیں مل جا تو ایسا ہے کہ اگر ہم ماسک نہ لگائیں اور کیونکہ ہم ہاتھ وہ پروپر سینٹائز کر لیں یا ان سو دھو لیں صحیح دے تو ہمیں ماسک کی ضرورت نہیں پڑھ سکتی کیونکہ آج کل ایسے ایسا ہوا ہے کہ ماسک کے پیچھے لوگ بلکل ہی مدرم پاگل ہوئے ہیں یعنی کہ محمد علیہ آپ یہ کہہ رہے بداؤ ماسک آپشن کیا ہے یہ سوال ہے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی جی ڈاکٹر فلک کیا جواب دیں گی بہت اچھا سوال تھا میں یہ بتاؤں گی کہ دیکھیں ہم سوشل ڈسٹنسنگ کی بات کر رہے ہیں اگر ان کے پاس ماسک نہیں ہے خدا خاصتہ یہ گھر سے نکلے ہیں باہر کوئی مجبوری ہے اور ماسک کی اویلیبیلٹی نہیں ہے تو یہ جس سے بھی بات کریں تو ایٹلیس سکس ویٹ کا فاسدہ رکھ کر بات کریں تھوڑا دور کھڑے ہوں بلکل قریب نہ جائیں کسی کے تو یہ جو ہے میں یہ امرجنسی کے لیے بتا رہی ہوں رادر ماسک استعمال کرنا ضروری ہے گھر سے باہر نکلے ہمیں نہیں پتا کہ کتنے لوگوں سے آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کو نہیں روک سکتے اپنے قریب آنے سے تو ماسک کا استعمال ضروری ہے اور اگر یہ کسی امرجنسی میں باہر نکلے ہیں اور ماسک گھر بول گئے ہیں اور ماسک اگر ان کے پاس نہیں ہے تو یہ لوگوں سے سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں ڈاکٹر صاحبہ سے بھی سوال لے لیں ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ماسک کے بغیر اگر نکل رہے ہیں تو پھر کیا کریں آپشن نہیں ہے دیکھئے اگر ماسک نہیں ہے تو پھر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے کہا I quite agree with her کہ آپ اپنا ڈسٹنس ایسا رکھیں لوگوں سے کہ آپ کافی فاصلے پر ہوں تاکہ آپ کو یہ وائرس کسی قسم کا اٹیک نہ کر سکے اور اسی لئے مار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اگر ضروری ہو تو پھر ایک شخص جائے اور زیادہ لوگوں کے ساتھ نہ جائیں آپ نے دیکھا ہو کہ ایک بڑا اچھا نظام ہو گیا ہے لوگوں کے پاس کہ ایک سرکل بنا دیتے ہیں اور اس میں کافی پیچ کا فاصلہ رکھتے ہیں کہ اگلا جو کلائنٹ آئے تو اس کے درمیان میں کافی فاصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فاصلے کو مینٹین کریں ایک اور کالر ہے ہمارے پاس افضل صاحب کھاریاں سے ان کی کال لے لیتے ہیں جی افضل صاحب کیا سوال ہے آپ کا جی اسلام علیکم میری جناب بات یہ ہے کہ یہ دودھ دیں اور گوشت وغیرہ لیتے ہیں دوسرا اپنے آپ سے دیتے ہیں اس میں سے کوئی ڈیفیکٹ تو نہیں ہوتا ٹھیک ڈاکٹر سیمی جمالی دودھ دہی لیتے ہیں وہ کھولا ہوتا ہے گوشت ہے چیزیں ان پر تو نہیں یہ وائرس ہوتا پھر اس کو کیسے استعمال کریں دیکھیں دودھ تو ہم سب ابال کے ہی استعمال کرتے ہیں تو دودھ اگر اچھی طرح ابال لیں تو پھر دودھ میں تو کوئی استعمال کرنے میں کوئی پرابلم نہیں اسی طرح گوشت جو ہے اگر آپ گوشت کی دکان سے خریدتے ہیں تو اس کو اچھی طرح پلاسٹک میں پیک کر کے ان کو دینا چاہیے اور پھر اس کو اچھی طرح پکائیں گے تو بہت شکریہ ڈاکٹر سیمی جمالی صاحبہ ڈاکٹر فلک ہمارے ساتھ موجود تھے آپ دونے کل پھر حاضر ہوں گے آپ کے کال اور آپ کے مسائل اور آپ کے امراض کے حوالے سے مزید ڈاکٹر سے آگائی ہوگی مزید سر اقبال اور سمیگر اسبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ گھڑی کی ٹک ٹک لگنے لگی وابال چلو تھوڑا سا ٹک جائیں اور سب سے ٹاک کریں گھر بیٹھے پورے پاکستان کو انٹرٹین کرو چاہے گائیں پکائیں کھائیں بس دنیا کو بتائیں کہ یہ بوریت کیسے مٹائیں اٹھائیں موبائل اور بنائیں دو منٹ کی ویڈیو اور اس نمبر پہ واتچائپ کریں اور دیکھیں کون ہوگا وینر ٹک ٹک بوئی ٹک ٹک ہیرو ٹک ٹک ہیروین ٹک ٹک کئرڈز ٹک ٹک فیملی ٹک ٹک آنٹی ٹک ٹک انکل ٹک ٹک کپل ٹک ٹک فرینز صرف پاکستانی کانٹینٹ کی ویڈیوز کو ہی ٹاپ فائی فرینز شامل کیا جائے گا اور وینر کو ملیں گے بیش کیمتیں نامات ٹک ٹک شو گھر بیٹھے کروڑ پتی صرف بول انٹرٹینمنٹ پر